دوستو اگر آپ بھی رنکو سنگھ کو ایک خطرناک ہلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جب جید کے ہیرو رنکو سنگھ کو سرپرائز دینے خود بیچ میدان میں پہنچ گئی شہرک خان کی بیٹی سوانہ خان تو انہیں اپنے سامنے دیکھ کر رنکو کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا پھر سوانہ اور رنکو کے بیچ کچھ ایسا ہو گیا جن کے بیچ کی نزدیکیاں دیکھ کر شہرک خان سے لے کر سوریا کے بھی ہوش اڑ گیا تو آخر کیسے سوانہ نے دیا رنکو کا سرپرائز ایسا کیا کچھ ہوا ان دونوں کے بیچ کیسے دونوں نے ساتھ میں مل کر کیا ٹیم انڈیا کی جیت کو سلیبریٹ اور شاندار لمحے کا پورا ویڈیو تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سوریا اور رنکو میں کون سب سے خطرناک چھکے لگاتا ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی دوستو ویشو چیمپئن آسٹریلیا جس نے ورنڈ کپ کو جیت لیا لیکن بھارت کے بھی ٹیم نے ان سے جیتا ہی نہیں جا رہا ہمارے یوہ کھلاریوں نے انہیں اتنی بے رہمی سے پیٹا کہ پہلے تین ٹی ٹوینٹی میچوں میں ہی سیریز کا ریزلٹ آ گیا آنچوے ٹی ٹوینٹی کے لیے بینگلو جو تک آتے آتے سیریز آل ریڈی بھارت کے نام تھی ایم اینڈیا تین ایک سے چیمپئن بن چکی تھی لیکن آسٹریلیا کو برزد کرنے کا موقع ہم کیسے چھوڑ سکتے تھے پہلے شرہ سید نے ترپن اور اکشہ پٹیل نیکتیس رن بنا کر ہمیں ایک سو ساٹھ رنوں کے سمبان جانا کے سکور تک پہنچایا پھر موکش کمار کے ساتھ مل کر اشدیب اور ربی وشتوہین آسٹریلیا کے بڑے سے بڑے بلے باجوں کو اپنے سامنے گھوٹنوں پڑھلا دیا پھر آخری اوور میں اشدیب کی بدولہ ٹیم انڈیا نے چھے رنوں سے نہ کیول یا پانچوہ ٹی ٹوانٹی مقابلہ اپنے نام کیا بلکہ چار ایک سے یا ٹی ٹوانٹی سیریز بھی جیت کر آسٹریلیا سے ورڈ کپ کو بدلہ بھی لے لیا اس کے بعد پورے سٹیڈیوم میں جیت کا جشن ہر طرف تھا خوشیاں پار تھی وہیں کپتان سوریا نے جیسے ہی ٹوپی لی انہوں نے مہین سنگھ دھونی کی طرح مہانتہ دکھاتے ہوئے ٹیم کے سب سے یوہ کھلاڑی یعنی رنکو سنگھ کو سب سے پہلے میچ وننگ ٹرافی سوپی اور دکھایا کہ آج بھی مہین سنگھ دھونی کے پرچنوں پر بھارتی کھلاڑی چل رہے ہیں سوریا کے ہاتھوں سے ٹرافی پار کر رنکو کے خوشی کا ٹھیک آنا ہی نہیں تھا اور طرف مسکان دیکھی جا سکتی تھی لیکن اسی بیچ رنکو کو لے کر سب سے بڑا سرپائز تو کولکاتا کی مالکین یا کہیں کہ ان کھان کی لادلی بیٹی سوہانہ کھان نے دیا جیہاں وہ ابھی ٹیم انڈیا کا حصلہ بڑھانے کے لیے بینگلورو کے میدان میں موجود تھی اور جب بھارت جیتا تو انہوں نے ہر اپنی جگہ پر کوت کوت کر جشٹ مناتے ہوئے چیئر گیا ٹیم انڈیا کی جیت کو سلیبریٹ کیا یہاں تک کہ میچ کھت مہونے کے بعد و پرسنلی رنکو کو بدھائی دینے کے لیے بیچ میدان میں پہنچ جاتی ہیں انہیں اپنے سامنے دیکھ کر تو پہلے رنکو کو بھروسہ ہی نہیں ہوا یہاں تک کہ ان کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا سوہانہ کھان نے خود ان سے ملاقات کی اور ان کے کھیل کی خوب تعریف کی اور ٹیم انڈیا کی جیت دلانے کے لیے ان کا دھنیواد بھی کیا سوہانہ کے موہ سے اپنی تعریف سنکا رنکو کے حسیر نیرک رہی تھی وہ دونوں بہت خوش تھے اور ایک خوبصورت کپل کی طرح لگ رہے تھے جنہیں دیکھ کر وہاں موجود ہر کوئی ہسرا تھا لیکن شہر اکھان سے لے کر سوریا کے ہوچھوڑے ہوئے تھے ان کا ریاکشن تو دیکھنے لائک تھا یہاں تک کہ دونوں نے مل کر ساتھ میں دھنگام سے ٹیم انڈیا کی عزبت جیت کو بھی سلے بھی ورلڈ کپ کیے کبھی نہ بھولنے والی ہار کا بدلہ لیتے ہوئے بھارت کے یو آس ستاروں نے ویشو چیمپین کی نانی آدلہ دی اور پانچ وی ٹی ٹونٹی مقابلے میں تین ایک سے لیڈ پر چل رہی ٹیم انڈیا بینگلورو کے میدان پر چوتھیں مقابلے کو بھی اپنے نام کرنے کے رادے سے اتری تھی حالانکہ بھارت توس آر گئی ہماری بھلے باجی بھی کچھ خاص نہیں رہے لیکن ٹیم انڈیا کے بولند حوصلوں کے آگے آسٹریلیا کو ایک بار پھر نتمس تک ہونا ہی پڑا دعوجود اس کے پہلے بھلے باجی میں بھارت کے سب اکھلاری فلاوپ ثابت ہوئے یہ سسوی کس اور ریتوراج دس رن مراہ پائے کپتان سوریہ پانچ تو رنکو سنگھ کے وال چھائے رن منا کر چلتے بنے حالانکہ سلام اشریہ سیئر کو سیتیس گن پر پانچ چوکے اور دو خطرناک چھکوں کے بدولت تیر پر ننڈ بنا کر انہوں نے ٹیم انڈیا کو سمالا وہیں کس گن میں ایک چھا پٹیل کی کا تیس رنوں کے آتشی پاری اور جتیس شرما کے چوبیس رنوں کے بدولت ٹیم انڈیا نے سمان جانا ایک سو ساٹھ رنٹوں بنائے اور ایسا لگا تھا کہ بھارتی گن باج اس لکش کو ڈیپنڈ کرنے کے قابل ہیں ٹیم انڈیا کو زبرد اشربات بھی ملی تھی اور آسٹریلیا کے ٹاپ آرڈر کو تباہ کر بھارتی گن باجوں نے مقابلے کو فسا لیا دیکھتے ہی دیکھتے آسٹریلیا کے ہر ایک بلے باج کو اپنے سامنے گھٹنوں پر لہ کر انہوں نے ٹیم انڈیا کے جیت کی کہانی لگ دی آخری اوور میں بین میکڈورمارٹ کے اردشتک اور میتھیو ویٹ کے ارثک پریاسوں کے باوجود بھارت نے اس مقابلے کو بھی اپنے نام کر چار ایک سے آسٹریلیا کو سبق سکھاتے ہوئے وشکاپ کا بدلہ بھی لے لیا لیکن ورلڈ کپ فائنل انہیں تنا بھاری پڑے گا اس کا سید انہیں اندازہ بھی نہیں تھا سٹیڈیم میں ان کی بززتی ہوئی تھی تو جب آسٹریلیا ای کھلاڑی ہوتل جانے کے لیے روانہ ہوئے تو ہزاروں کی سنکھیاں میں وہاں گستائے بھارتی فینس موجود تھے جو ابھی بھی ورلڈ کپ کی ہر کا بدلہ لینا چاہتے تھے ایسے منہوں نے آسٹریلیا ای کھلاڑیوں کو دیکھ کر ان کا مجاک اڑانا اور ان سے گالی گلوج کرنا شروع کر دیا حالکہ ان کھلاڑیوں نے انہیں اگنور کر چپ چاپ اپنے راستے جانا چاہا لیکن ایسا پاسیول نہیں تھا ہزاروں فینس کی بھیر نے آسٹریلیا کو گھیل لیا اور حالہ تو تب بگڑے جب کچھ لوگوں نے ٹیم بس پتھر باجی کر دی اور اس وقت تو ان کھلاڑیوں کا ریاکشن دیکھنے لائک تھا کیونکہ لوگوں کے سر پر خون سوار تھا وہ انہیں چھوڑنے کے لیے بلکل بھی مون میں رہی تھے یہاں تک کہ ٹریویس ہیڈ اور کئی کھلاڑی تو فینس کے ہتے بھی چڑ گیا ایسا لگا تھا کہ آج تو ان کھلاڑیوں کی جان پر بنائے گی ہر طرف افرات افری کا ماحول تھا اور ہر طرف چیک پکھار سنائی دے رہی تھی لیکن سلام ہے پولیس بل اور سیکیورٹی کو جنہیں نموکے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بلپور وقت بھیڑ کو پیچھے کیا اور ان آسٹریلیا ہی کھلاڑیوں کا سرکچت باہر نکالا سرکچت سستانوں پر لے گئے اور کسی کو بھی چوٹ نہیں آنے دی لیکن جس حساب سے بھارتی فینس نے آسٹریلیا کے شامت لائی ہے اس سے پوری دنیا حیران ہے اور کوئی دنگ رہ گیا کہ آخر کوئی کیسے اچانک کھلاڑیوں پر ایسے حملہ کر سکتا ہے اس کے بعد تو بھارت کی آلو چنم بھی ہو رہی لیکن دوستوں پانچ میں اور آخری ٹی ٹونٹی مکیابلے میں کچھ ایسا ہو گیا جس نے پورے کرکٹ جگت کو حقا بکا کر دیا تو آخر کیسے بینگ نورو کے میدان پر بکھرتی ہوئی پاری کو سنبھالتی ہوئے سوریا کے ساتھ میں رنکو اور بھارتی بلے بازوں نے اڑائی آسٹریلیا کی دھجیا آخر کیسے ان کی قاتلانہ گیدبازی کا دیا ٹیم انڈیا نے موہ توڑ جواب گیند اور بلے کے بیچ ہوئے زبردست گھماسان میں کیسے ٹیم انڈیا اتحاس رچنے کے قریب ہے کون سے بلے باز نے کتنے رن بنائے ہیں کس نے لیے ہیں سب سے ادھک وکٹ کس نے دلائی اپنی ٹیم کو جیت اس مقابلے کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھانے چاہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سوریا رنگو اور جتیش میں کون سب سے خطرناک بلے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو تین ایک سے ٹی ٹونٹی سیریز کو اپنے نام کرنے کے بعد اب آسٹریلیا کے سامنے آخری ٹی ٹونٹی میں اپنا سممان بچھانے کا آخری موقع شیش تھا بینگلورو کے چلنا سوامے سٹیڈیم میں آسٹریلیا اور انڈیا کسی بھی قیمت پر پانچ میں ٹی ٹونٹی مقابلے کو اپنے نام کرنے کے ارادے سے اتری پورا اسٹریڈیم اس زبردست گھماسان کے لیے خچا خچ بھرا ہوا تھا ایک بار پھر سکھا اچھلا اور ٹوس کے بوس بنے آسٹریلیا کے کپتان میتھیو ایڈ اور انہوں نے دوبارہ سے ٹیم انڈیا کو پرخنے کے لیے ہمیں پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتا دی جالا بھارتی ٹیم کو دھاکڑ شروعات دلانے کے ارادے سے گید بازوں کے کبرگاہ مانے جانے والے چرنا سوامی میں ایک بار پھر جیس وال اور گائکوارڈ کی جوڑی میدان میں اتری سب ہی نے سوچا تھا کہ ٹیم انڈیا کو ایک ویس پوٹک شروعات حاصل ہوگی لیکن پہلے اوبر لے کر آئے ایرون ہارڈی نے تو اپنی خیاتی لانا گیدو سے دونوں بلے بازوں کے چھکے چھوڑا دیے دونوں میں سے کوئی بھی گیند کو بلے کے سمپرک میں کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گیند نہیں ہی آگ کے گولے پھیک رہے ہیں حالانکہ اوبر کی آخری گیند پر ریتو راج نے چو کا جڑ کر پہلے اوبر میں پانچ رن بٹو لیے تھے لیکن صاف طور پر سمجھ آ گیا تھا کہ ابھی تو پرستھتیاں گیند بازوں کے حق میں ہیں دوسرے اوبر میں بھی کچھ ایسا ہی حال تھا دوسرا اوبر لے کر آئے جیسن بہرنڈ روف نے بھی دونوں بلے بازوں کو بانتے رکھا بھارتی ٹیم کے لیے رن بنانا بھی بلکل آسان ایرون ہارڈی نے پہلی تین گیدو پر یشاسوی جیسوال کو ہاتھ کھوڑنے کا موقع نہیں دیا بھارتی ٹیم مصیبت میں پھسی ہوئی تھی لیکن توفان کو کوئی کب تک روک سکتا ہے اوبر کی چوتھی گیند پر یشاسوی کا بلہ گر جا اور میڈ وکیٹ کے اوپر سے انہوں نے ایک ایسا عدبت جھکہ لگایا جیسے آسٹریلیا ایک خیمے میں ہر کمپ مچ را دیا تھا حالانکہ باوجود اس کے تین اوبر میں ٹیم انڈیا کیول سترہ رنوں تک پہنچ پائی تھی آسٹریلیا کو دباؤ میں لانے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں تھا اب بہت تیجی سے رن بنانے کی ضرورت تھی کیونکہ ٹی ٹوانٹی کا یہ کھیل بہت تیجی سے بھارت کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا ایسے میں چوتھے اوبر میں شروع ہوا تباہی کا منظر چوتھا اوبر لیک اور جیسن بہرینڈروف کو پہلے گائک وارڈ نے نشانہ بناتے ہوئے ان کی دوسری گیند پر بےہترین چوکہ لگایا تو چوتھی گیند پر یشاسوی جیسوال نے اپنے ہی انداز میں توفانی چھکا جڑ کر ٹیم انڈیا کو راکیٹ کی رفتار سے بڑھانا شروع کر دیا تھا یہاں تک کی پانچویں گیند پر بھی انہوں نے خوبصورت چوکہ گیدباس کے سر کے اوپر سے لگایا اور ایسا لگنے لگا تھا کہ اب تو تک ہوا میں رہی اور انت میں فیلڈر نے اسے اپنے ہاتھوں میں دھام کر پورے بینگلورو میں سننا ٹالا دیا تھا اسٹریڈیم میں پینڈروپ سائلنس تھا کیونکہ یشاسوی جیسوال پندرہ گیدو پر چار چوکے اور دو چھکے کی بدولت ایک کس رن بنا کر پویلین کی شو بھاپ بڑھانے لوٹ چکے تھے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد اب شرہ سیئر کو خود میدان میں موڈشا سنبھالنے آنا پڑا لیکن تب تک پاری کھیل کر پویلین لوٹے اور ٹیم انڈیا پر پوری طریقے سے آسٹریلیا نے شکنچہ کس لیا تھا یہاں تک کہ اب سوریا کو خود میدان میں اترنا پڑ گیا جن پر اب اپنی ٹیم کو مصیبت سے نکالنے کی ذمہ داری تھی لیکن اسی اوور کی پانچ میں گیند پر فیلڈر نے سورے خمار یادو کا ایک بہت ہی مشکل کیچ چھوڑ دیا تب جا کر بھارتی فینس نے راہت کی سانس لی پانچ اوور میں ٹیم انڈیا کی اول چونتیس رنوں تک پہنچ پائی تھے صاف طور پر دیکھ رہا تھا کہ رن بنانا بلکل بھی آسان نہیں ہے ٹیم انڈیا آسٹریلیا کے سامنے گھٹنے ٹیکتی نظر آ رہی تھے کیونکہ دونوں بلے باز رن تو بلکل ہی نہیں بنا پا رہے تھے پوری سریز میں پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا بھارت پر ہاوی ہے حالانکہ ٹیم انڈیا نے ہار ماننا سیکھا ہی نہیں شہ سیئر نے بھی اچھی بلے بازی سے چوکے سے اپنا کھاتا کھولا اور چھے اوور میں ٹیم انڈیا بے آلیس رن بنا پائی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس مقابلے میں آسٹریلیا آسانی سے جیت سکتی ہے لیکن بھارتی بلے بازی کمزور نہیں ہے سوریا ایئر کے بعد رنکو جتیش جیسے خوفناک بلے باز کسی بھی پل بھارت کو ایک سو ستر سے ایک سو اسی رنوں تک بھی پہنچ رہا سکتے ہیں اور ایسے میں یہ مقابلہ بھی ایک بار پھر آخری اوور تک جانے والا ہے مہیندر سنگھ ڈھونی کی پت نے ساکشے کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا انہوں نے رنکو کی کافی تاریف کی اور کہا کہ وہاں رنکو پہلے اپنے ٹیم انڈیا کو جیت دلائی پرماہی کے پر چھولیے آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کی اصلی ویلیو کیا ہے